دو تین قسم کے پودے ہیں ہم میں لے کے آئے تھے تو ان کو میں نے گملوں کے اندر لگا دیا اور اس کے اندر یہاں پہ میں نے ڈالا ہے جو چاہ کی پتی ہوتی ہے وہ اور انڈے کے شلکے تاکہ اس سے زیادہ گروہ اچھے کرتے ہیں اور تیزی سکتنے ہیں پودے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اپنی زندگی کے تجربہ جو ہے وہ شیئر کروں گی اور وہ میں نیچے جا کے سیڑھیاں اتر نہیں ہوں تو نیچے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں گی تو یقیناً آپ بھی اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا ایک میرا حاصل عمل جو کہ میں نے اپنی لائف میں کیا فرس ٹائم اور اس کا مجھے کیا ریزلٹ ملا میں آپ کو ساتھ وہی شیئر کرنے والی ہوں کہ میرے کچن میں اس کی اتنی برکت اتنی برکت ہے کہ ماشاءاللہ سے میرا ہر ٹائم کچن کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ رہتی ہے کھانے کے لئے کسی ٹائم بھی ہوتا ہے کہ آپ کی گھر پہ کچھ نہیں ہوتا لیکن شکر الحمدللہ میرے کچن میں یہ حساب ہے کہ راشن ختم بھی ہو رہا ہوگا تو پھر بھی ایسے لگے گا کہ نہیں جو ہے وہ کتے بھی بندے آ جائیں تو ماشاءاللہ سے پوری پڑ جاتے ہیں میری تو وہ میں نے یہاں پہ کیمرہ اسی لئے رکھا ہے کیونکہ اس کے پیچھے میں نے اس چیز کو چھپا کے رکھا ہے اور میں کسی کو بھی دکھاتی نہیں ہوں اور یہ میرا حاصل سیکرٹ ایک قسم کا عامل تھا لیکن میں نے کہا کہ چلیں میرے گھر میں اگر اس کی وجہ سے برکت ہے حیرو برکت ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کروں گی جتنی بھی مجھے لیڈیز دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے گھر میں بھی حیرو برکت رکھیں رزق میں برکت رکھیں تو میں آج آپ کے ساتھ فرس ٹائم یہ والی چیز شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ میں نے اصل میں یہ منگوایا تھا دراز سے تو یہ اتر بھی جاتا ہے میں اس کو اتاروں گی نہیں میں یہاں پہ آگے سے جو دو تین چیزیں ہیں ان کو میں یہاں سے ہٹاتی ہوں تو یہ پیچھے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ دھاگے کے ساتھ میں نے یہ دو الائچیاں رکھی ہوئی ہیں ابھی میں سوری ہاتھ نہیں لگاتی اس کو میں آپ کو صرف دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں دو الائچیاں دھاگے کے اندر پی رو کے میں نے لٹکائی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر میں نے دھم کیا ہوا ہے اور اس دھم کے اثر سے ہی میرے گھر کے اندر ماشاء اللہ سے شکر ہے الحمدللہ شکر برکت ہے اور میرے کچن میں رزق کی فراوانی رہتی ہے ماشاء اللہ شکر الحمدللہ میں آپ کو اس کے بارے میں ابھی باقی ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں میں نہیں کہتی کہ میں بہت زیادہ امیر ترین ہوں لیکن میرے گھر سے جو بھی آتا ہے وہ ماشاء اللہ سے وہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے حال ہی نہیں جاتا میں نے آپ کے ساتھ یہ عمل شیئر کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے گھر میں حیر و برکت کس طریقے سے رکھی ہوئی ہے تو یہ چیز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اصل میں میں نے دو الائچیاں نہیں تھی اور ان کے اوپر میں نے دو الائچیاں لینی ہے آپ نے اور ایک سوئی لینی ہے جس میں سے آپ نے گزارنا ہے دو الائچیاں کو اور ان الائچیاں پر آپ نے دم کرنا ہے اور وہ کیا دم کرنا ہے آپ نے تین دفعہ آپ صورت اخلاص کو پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے سات دفعہ یا متقبر ہو پڑھنا ہے پھر اسی طرح دوسری الائچی پر آپ نے دم کرنا ہے تین دفعہ صورت اخلاص پڑھ کے اور سات دفعہ یا متقبر ہو پڑھ کے اس طریقے سے پڑھیں گے اور اول آخر دروشریف پڑھیں گے اور اس پر دم کر کے سوئی گزار کے آپ نے کسی بھی ایسے کوری میں رکھتے نہ ہے جہاں پہ کوئی بچے بھی رہا نہ چھیڑے اور آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا لاکھوں کا کرزہ اتر جائے گا آپ کا جتنی بھی گھر میں تنگی تکلیف رزقی پریشانی اور بھی سو طرح کی آپ کی گھر کے اندر تکلیفیں رہتی ہیں وہ دور ہوں گی اور میں یہ نہیں کہہ دی کہ دولت بھر بھر کیا گی لیکن اتنی ہوگی کہ آپ کا گزارہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا یقین سب سے ضروری ہے کہ آپ نے یقین رکھنا ہوگا تو بس اس طریقے سے آپ میں نے بھی کیا میں نے آزمایا میں نے اپنی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور میں نے اپنے پروف بھی دکھا دیا کہ میرے گھر میں موجود ہے اس طریقے سے آپ بھی کریں اور ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مغرب کی آزان کے بعد آپ نے اکیس دفعہ یا گیارہ دفعہ لازمی صورت کوثر پڑھنی ہوتی ہے اور اپنے گھر پر دم کرنا ہوتا ہے یہ بھی دو طریقے کے دم ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ ان کو لازمی اپنے لائف میں اس کو شامل کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فائدے ضرور ملیں گے